اسلام علیکم چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ یہ لپر ایک سائیڈ پہ یہ ہیڈ کا سینٹر آؤٹ ہے اچھا اوپر کی پلیٹ پہ آپ نے دیکھا تھا سینٹر ٹھیک نظر آ رہا تھا مجھے بھی لیکن نیچے دیکھو یہ دیکھو یہ لپر بھی آؤٹ ہے یعنی کہ گراری کی ٹائمنگ بھی آؤٹ ہے اور یہ لپر بھی آؤٹ ہے سینٹر نیچے کا یہ ہیڈ چلتا تو رہے گا لیکن نڈلیں خراب کرے گا بار بار صحیح ہے نیچے سے میں اس کو دکھاتا ہوں کہ اس کا نیچ جیسے میں کھولتا ہوں تو اس کو سیدھا کروں گا اب یہاں پہ تین نمبر کی ایلکی آپ نے لگانی ہے نیچے والے نٹوں پہ ٹھیک ہے نا تو تین نمبر کی ایلکی آپ نے یہ تین نمبر کی ایلکی کے دونوں نٹ کھولنے ہیں یہ والا اور یہ والا صحیح ہے ان دونوں نٹوں کو کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس تھوڑی ہو یا کوئی ایسی لوہے کی جیسے روڑ بغیرہ ہو تو آہستہ سے چوٹ مارنی ہے یہ بھی نہیں کہ ایسے دھڑم سے مارو ٹوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اس طرح سے آپ نے آہستہ سے چوٹ مارنی ہے جس طرف سینٹر آؤٹ ہو دوسری طرف اس کو مقصد ہے وہ کرنا ہے اس کا سینٹر وہ کرنا ہے دیکھیں ابھی یہ کچھ حد تک ٹھیک ہو چکا ہے اس کو بھی میں اوپر سے بھی دیکھوں گا کہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا صحیح ہے نا تو اس کے بعد نیچے سے دوبارہ وہ کریں گے ابھی اس طرف سے تھوڑا سا ادھر چلا گیا ٹھیک ہے نا دیکھیں ابھی یہ لوپر بھی سیدھا آ گیا ہے دیکھیں پہلے لوپر آؤٹ ہوا ہوا تھا اس کا صحیح ہے نا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرف سینٹر آؤٹ ہوگا نا اس طرف کا لوپر ہمیشہ گھومے گا اور دوسری طرف کا لوپر صحیح رہے گا یہ دیکھیں ابھی سیدھا ہے لوپر تو ہلکی سی اس کو اس طرف چوٹ مارنی ہے دوبارہ میں نا ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر ہیڈ ہے اس کو چلتے ہوئے دکھا دوں گا میں آپ کو ہلکی سی اس طرف مارنی ہے کیونکہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا صحیح ہے نا تو پلیز یار ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے میں کہتا ہوں صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی سکپ کر دیتا ہو نا آپ تو اس میں کوئی پارٹس ایسا آ جاتا ہے جو چھوک جاتا ہے تو وہ پھر صحیح نہیں ہوتا نا یار وہ اس میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ نہ ہے صحیح ہے یہاں میں بتا تو رہا ہوتا ہوں لیکن ویڈیو تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس بارڈ میں ایڈ کرنی پڑتی ہے مجھے میں دیکھیں لپر بھی بلکل سیدھا ہو گیا اوپر سے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گیا یہ لپر ابھی آؤٹ تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا ہے میں نے آپ کو ابھی اوکے ہو گیا ابھی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہ میں نے ڈڈڈل ڈاؤن کی تھی اس کو ہٹانا ہے صحیح ہے نا تو ابھی میں اس کی نیڈل بھی آپ کے سامنے چینج کرتا ہوں دکھاؤں گا وہ نکالوں گا نا جب وہ خراب ہے تو یہ نوزل اس کو ہم تو نوزل بولتا ہے ٹھیک ہے اپنا یہ دیکھیں نیڈل کتنی نیچے ہے مقصد ہے یہ ابھی میں اس کی کیا سیٹنگ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کیمرہ نیچے رکھا ہے صحیح ہے نیڈل چینج کر کے اس کی سیٹنگ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کو کہاں پہ وہ کرنا ہے آپ نے صحیح ہے نا تو نیڈل لگا لوں میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سیٹنگ کہاں پہ آپ نے رک نہیں ہے پروپر یہ میں دیکھیں نیڈل دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس نے توڑی ہوئی ہے اور آج دن میں تقریباً یہ دو نیڈلیں توڑ چکا ہے تو مجھے شک پڑا کہ یار اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے صحیح ہے تو ابھی دیکھیں اس کو یہ بالکلی نیڈل ٹوٹی بھی ہے ابھی نئی نیڈل بھی دکھا دیتا ہوں میں اس کی نوک صحیح ہے تو وہ دکھانے کے بعد میں اس کو لگاؤں گا اور پھر میں دکھاؤں گا آپ کو نوزل کی سیٹنگ کچھ لوگ اس کو گز بھی بولتے ہیں اور فیصلہ بات سائیڈ میں وہ اپنا زیاہ بھائی ہیں زیاہ رسول کے نام سے بھائی ہیں ہمارے دو ماشینوں ان کے پاس تو وہ ان کو اس چیز کو گز بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیڈل بلکل نوکے یہ والی لگا رہا ہوں میں چلتے ہوئے پہ دیمو دکھاؤں گا میں آپ کو تھوڑا سا صحیح ہے ابھی اس کو لگانے کے بعد وہ کرتا ہوں سیٹنگ دکھاتا ہوں میں ساری آپ کو صحیح ہے نا دیکھیں یہ دوسری والی اس کی نوک ٹوٹی بھی ہے اور اس کی پوری یہ یعنی ہے اس کی یہ والی نوک ٹوٹی بھی ہے اس والی کی صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی یہی نیڈل لگا رہا ہوں میں کیونکہ نیڈل تو وہ خراب ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو نیڈل کو لگانے کے بعد میں اس کی نوزل کی سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کی سیٹنگ آپ نے کہاں رکھنی ہے اور وہ وہاں اچھی چلے گی بالکل quality بھی دے گا اور perfect بھی چلے گا صحیح ہے تو اسی ایک ہی ویڈیو میں میں نے آپ کو یعنی کہ دو سے تین سیٹنگ بتا دی تو یار آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں گے تو صحیح رہے گا یار کیونکہ میں بھی گریب بندہ ہوں یار کیونکہ یہ نوزل اس کو بولتے ہیں ہم کچھ لوگ گز بھی بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اپنے اپن میں نے صحیح ہے نا تو وہ والا اوپر والا سینٹر اس کا بلکل ہو کے نظر آئے گا آپ کو لیکن نیچے کا سینٹر جو ہوگا نا اس کو چینج آپ نے کرنا ہے صحیح ہے اب میں نیڈل کا موں گھما کے لائے ہوں ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو نیڈل کی نوزل کی وہ کہ یہاں اس کو کس جگہ پہ آپ نے روکنا ہے دیکھیں یہ جو نیڈل کا کٹ آتا ہے نا کٹ میں ذرا دکھاتا ہوں اونگلی رکھ کے تاکہ کیمرے کے آگے یہ صاف ہو جائے صحیح ہے یہ سامنے دیکھیں آپ یہ کٹ آیا ہوئ یہ یہ والا کٹ نیڈل کا یہاں پہ آپ نے یہ نوزل کی سیٹنگ رکھنی ہے یا اس سے تھوڑی سی اوپر بھی رکھ لیں تو صحیح ہے زیادہ اوپر ہوگی تو وہ بھی باز بنتا ہے نیڈل خراب ہونے کا اور زیادہ نیچے ہوگی تو ظاہر ہے کوالٹی خراب ہوگی ٹھیک ہے نا باقی ہیڈ آپ نے بند کر کے وہ کرنا ہے تو ابھی آیا ہوں دیکھانے میں آپ کو کوالٹی دیکھو ماشاء اللہ سے کتنی بہترین چل لی ہے اس میں وہ نہیں ہے پہلے یہ کوالٹی بھی خراب کر رہا تھا کیون انٹر بھی آؤٹ تھا تو اس وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا صحیح ہے نہ روک کے میں دوبارہ آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ نوزل کی سیٹنگ وہیں پر ہے آگے پیچھے میں نے کہیں نہیں کی دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کی سیٹنگ رکھی ہیں تو یہ یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا السلام علیکم اللہ حافظ